ست کرتار شریفہ فتح آ پھلیے لڑلائے در درویش سے تِن تن جنن دی ماؤ آئے سفل سے پروردگار آ پار پروردگار آ گمبے انت تو جنا پشا تا سچ چمہ پیر مو تیری پناہِ خداے تو بخشندگی شیخ فریدہ خیر دیجے بندگی شیخ فریدہ خیر دیجے بندگی سلوک پاکت فرید صاحب اس ہی کہنے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ انگ نمبر چار سو اٹھاسی ہے اجدیس روحانی دیوانچ حاضریِ حضورِ بالاتر صاحبِ زمین و زمان صاحبِ مکین و مکان صاحبِ جسم و جان میرے آقا میرے مولا میرے حادی میرے رہبر دسان پادشاہان دی جوت سروپ حاضرہ حضور زاہرہ ظہور نورن علا نور تانو تانو ست ست صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہراج جی دی پاک واہِ گرو سنگ جیو آپ جی بھی بولو پاون آپ بھی نام جپو کہو نانک اے جگت میں کن جپے ہو؟ گرمانت تے گرمانترتوں کہا دی نرازگی ہے کہیں دے مسلمان جپان لگ گیا ہے یہ اگر اے بارگاہ پاک اور پوتر نہیں ہیں تو جمعین ہاما پر نہ ہے جا اگر پاک پوتر ہے تو میں سنے 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 لفظہ دیاں القابات دیاں اکھران دیاں ڈالیاں نشاور کریں گا حضور دی بارگاہ بچتے تسی اپنی ہامی پر نہیں ہے بائی گرو بول کے دوبارہ پھر پاک ل واہ گرو پاون واہ گرو پا petra واہ گرو سچی واہ گرو پاکیزا واہ گرو کرپالو واہ گرو واہ گرو ازمت والی رحمت والی واہ گرو برکت والی واہ گرو سچی سچی سونی سونی پیاری پیاری نگی نگی جگتوں نیاری بارگاہ آلیات چھو خاک سار غلام حیدر قادری آپ دی حاضرینوں اپنی سعادت مندی تلقشائینوں خوش نصیبی سمجھ دائی گرسک ویرو غلام حیدر قادری دا سلام عرض ہے قبول فرمان واہِ گرو جی کا خالصہ شریع واہِ گرو جی کی فتح دس سال سناؤں دے ہوئے ہو گئے تے کئیاں نے لائیو سنیا کئیاں نے یوٹیوب تے سنیا کئیاں نے رو برو سنیا ہسیں بول دے گئے تے اس سن دے گئے تے مالک برکتاں پاؤں دا رہاں اور میں آپ یہ دی سماتاں دے ہوالے اردو دے اشار کرنے لگ گیاں شیر کرنے لگ گیاں صاحب کی گلی کا پوچھا پتا تو رہبر پہ یہ پڑا اثر جو راہ دکھانے آئے تھے وہ واپس جانا بھول گئے انرادہ بھی واپس نہیں جا سکتے جب سے ملا اے سونا در ہم در در جانا بھول گئے اس در پہ جب جھکایا سر تو سر کو اٹھانا بھول گئے سر کو اٹھانا بھول گئے صاحب شریع گروہ تیگ بہدر جی مہاراج جی دے پرکاش پربدیاں کٹان کوٹ انگنت ودائیاں تے مبارک باداں داسولو سارے انوں جڑے حاضر نے تے جڑے تیلیویزن تے سن رہے نے انہ سارے انوں تے پروان کرو مالک توڑیاں خالیاں چولیاں سچے پادشاہ دے صدقے ہر ایک رحمت دیا عطا ہر ایک چیز دنال پر دینگے تے ایک باری آپ جنہیں گج وج کے اس فتح نو جے پروان کرنا ہے تا پھر تسی نام جپنا ہے جی میں فتح تے آپ جنو ودائیاں دننا ہاں آپ جی پروان کرو جی ستنام تھوڑا جہاں پیچھے نو لیلنے ہیں اسٹوریکل لے کی چل دیاں صاحب شریف گرنانک دیو جی مہاراج سچے پادشاہ اے او شخصیت پاک ہے جنو ساری دنیا جنو یا گیارہ نامہ دنال پکاریا جاندہ ہے کوئی کہندہ ہے نانک لاما کوئی کہندہ ہے نانک بود کوئی کہندہ ہے نانک پیر کوئی کہندہ ہے نانک فقیر کوئی کہندہ ہے پیر الحندی یعنی وہ سارے بے شمار نام ہیں او جدے نام ہی انے ہاں یہ آخر ہوئی ہو سگدہ ہے کہ جو ایک ہو کے انیک آن دے بچ بچ چردہ ہے صاحب شریع گرنانک دیو جی مہراج جی دی جڑی آمد ہے اس آمد دا کارن بھی اپنو جننا ہوگا کیونکہ اج اپا نومی پادشاہی دے پرکاش پربنوں لے کے چلے ہیں چھیویں پادشاہی صاحب شریع گروہ حرگبند صاحب جی مہراج جنہ نے اکال تک صاحب نو اساریا اکال تک صاحب دی اساری جلی ہے وہ دلی دے تختوں سوا نیزہ اچھی ہے گروہ کے محل شریع امرسر صاحب اے او تخت ہے جتے جا کے انسان اپنا دل ہر جاندہ سی اے سچے پادشاہ دا تخت ہے اے ازدہ تخت ہے جڑا دلانت راج کردہ ہے اور جڑے راجے نے وہ دلانت راج نہیں کردے بلکہ انا دا جڑا راج ہے وہ ظلم و جبردہ راج ہوندہ ہے گرسک پیارے ہو صاحب دیا تین محلہ ہن پہلے نے بی بی دمودری جی ماتا دوجہ نے مروائی جی ماتا تیتی جی ہن ماتا نان کی جی انا دے جڑے پتر نے او پانج نے بابا گردتا جی بابا سورجمل جی ہن میں بابا کہاں گا تو لوکہ نے ڈیفینیشن لاغو کردینی ہے بابا کہاں بابا کہاں اوہ حلہ باندھ کرو پائی اور تیرا پیو تیرا دادا تے بابا ہو سکتا ہے گرو دے پتر گرو دے چاچے گرو دے تاہے بابا نہیں ہو سکتا ہے کیوں جی تیری سوچ ہو گئی ہے بابا سورجمل جی بابا اٹل رائے جی بابا انل رائے جی ایک پین ہے بی بی ویرو جی ہے ویران جی کہندے سی انہوں تے ایس کار دے ویچے اس محل دے ویچے ایک نورانی شہزادی دی آمد ہوئی ہے ترتی تے آگاش نور و نور ہو گیا ہے کیونکہ آپ ایک اینی وڈی شخصیت نے اس ترتی دے ہوتے پیر پائے ہیں کہ اس ساری سرزمین نو ببارک بادا پورا غلما فرشتے ایک سماہی ایس تنادہ ہے آسا جی دی واردہ کیرتن ہو رہے آئے سولہ سو اکی ہے ایک اپریل ہے شکر واردہ دن ہے بی بی نان کی جی دے ککھوں کون آیا ہے اس ویلے کیا کہ ایک نیانہ آیا ہے نیانہ بھی پائیے اپنے نالو ودی ہوندہ ہے ایک تھا میں کتھا کردہ سی بچے کھیڑ رہے ہیں اب بہت مزے آئے میں نے ان بچیاں دے ہوتے بہت چنگا لگ گیا میں کہا دیکھو سورت دا کھیڑا ہے سارا شبد گروہ سورت تنچیلا ان بچہ کھیڑ رہے ہیں یہ دی ساری دی ساری سورت جڑی ہے وہ کھیڑ چے لگی ہوئی ہے اور اسی گروہ کرانچے بیٹھے ہونے ہیں اور ساڑی سورت اہد نہیں ہون دیا ہے جسول صاحب شریف گرنرک دیو جی مہراج انہوں نے دولت خان نے کہا کہ جناب نماز پڑھو وہ نماز پڑھن لگے جڑا مولوی صاحب ہے وہ دی سورت گئی ہوئی سی اپنے بشیری دے ویچ تے کوڑی دے ویچ اور جلے دولت خان صاحب سی گئے انہوں نے سورت گئی ہوئی سی غزنی کوڑیاں خرید دے سی تے سورت دا میلا ہے بچہ تے اون بھی بڑھے تو ودیہ ہوندہ ہے کیونکہ بڑھا گناہ گار ہوندہ ہے بچہ بے گناہ ہوندہ ہے تے آخر کار اے تشریف لے کے آئے اور آسا جیدی واردہ کیرتن سمافت ہویا جا کے کسی نے دس سے آگ کہ صاحب آپ جیدے کرے شہزادہ تولد ہوئے آئے سچے پادشاہ بابا بیدی چند صاحب نوں لے کے گئے اور جس ویلے صاحب نوں اتنا دیکھیا تے سچے پادشاہ مسکرائے پہ وندنا کیتی کینہ کنوں وندنا کیتی پہو نے پتنوں وندنا کیتی کو جاندہ ہے جانی جان ہے گروہ ہے انجانہ گروہ تھوڑا ہوگا میرے تو دسان پادشاہان جانی جان ہے انہاں نے وندنا کیتی انجانہ سی وقت ہو سکدہ ہے پر گروہ انجانہ نہیں ہندہ ہے جانی جان ہندہ ہے اے تک گلدہ اور خلاصہ کردہ چلا کہ صرف جڑے گروہ نے جد اوپ اس ترتید اتنے اوندے ہے کہ ماں پہ بھی وہ آ پی چندے نے ٹیم بھی وہ آ پی چندے نے تھاں بھی وہ آ پی چندے نے یعنی اوہو چندہ لوگ چن کے پیدا ہندے ہیں غلام حیدر قادری نہ اپنی مرضی آیا نہ اپنی مرضی جانا ہے اردود شاہر نے کہا لائی حیات آئی قضا لائے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے تھے اور نہ اپنی خوشی چلے لیکن جس ویلے رب دا پیارا گروہ افتاری رسول پیغمبر نبی اوطار اوطلت ہندہ ہے تے جگہ بھی وہ آ پی چندہ ہے ماں پہ بھی وہ آ پی چندہ ہے سارا کچھ عوضی اپنی مرضی مطابق ہندہ ہے اے فرق ہے عام بندے آندا تے دوجہ بندے آندا سجنوں ایک باری دیگل ہے کہ ساڑھے ٹکسال دے سارے ٹکسالی بیٹھے ہوئے ان تسی کہو گے کہ بھئی تسی ٹکسالی کیوں کہنے ہوئی میری مرضی میں نو جو چنگا لگے گا میں تو ہوئی کچھ کہاں گا چنگا کھاؤ چنگا پاؤ چنگا بولو چنگیاں دے بیچ رہو پھر چنگیاں ہی آنی ہے نا تے سجنوں اتھے ایک بحث شروع ہو گئی کہنے دے بابا بڑا صاحب جی نے چھے گرہائی یہاں دا گرت لکیتا ہے پر انہنوں گرتا گدی کیوں نہیں ملی جد وہ سارے اپنے اپنے کوڑے پا جھا کے تھک گئے اپنی مرضی مطابق ہوں دے اور اے جو ہے بابا بڑا صاحب جی اے گرہ نانک صاحب جی دی کرپادے وروسائے ہوئے ہیں اس گلنوں بھی سمجھ لینا چاہیدہ ہے کئی سارے ہیں نے کہا کہ اسی غلام حیدر قادری نوں وروسائے اسی غلام حیدر قادری نوں وروسائے او پائی میں نے تو سچے پادشاہ صاحب شریع گرہ گومن سنگی مہارات جی نے وروسائے میں نے کسی نے کوئی نہیں وروسائے میں تو توڑے ور گئی ہاں تو اسی میں نے ڈیل ڈاک گاناں کڑو پھر بھی میں گروہ تو نراض نہیں ہونا تو اسی میری خوب بدیکیاں کرو پھر بھی میں گروہ دی اس تو کردہ رہاں گا کیونکہ میں جاندہ تو اسی میرے ور گئی ہو میں تھوڑے ور گاں میں تو پچھے نہیں اٹنا کری جاؤ جو کرنا ہے میں تو اور ہونگے کہ جے اگر ایک پنجاب دی مثال کہیں دے بھئی گدی کھوتی توں گری سی تے کمیاری تے غصہ دکھان لگی مطلب اے نہیں کہ جاگر قوم میں نے مارا کہنے دی ہے تو میں گروہ تو پچھے اٹ جاؤں گا نہیں اے خاص گل میں ایڈوکیٹ صاحبہ انہو رادہ انہو کہہ رہے ہیں کل انہو جاگر کوئی سکت تو اڈی تے کومنٹ بھی کریں نا پچھے اٹن دی لوڈ نہیں ہے میرے تو بہت سارے انہ کی تائے ڈٹے رہو جد تو انہو سچا گرو جتے مل جائے نا اتھے او دا دامن فڑ لو پچھے نہ ہٹو گروہ والمکھ سارے سکھ اور گروہ والپٹھ سارے دکھ اے تھے بچے دناؤں کی رکھا گیا تیاغ مل اے تو میں توانو تھوڑا جا پچھے لے کے چلا یہاں پر ہاں میرا ٹائم کٹتا ہے اور میں اتنا دا بندان جی میں ڈیزل گڑی کیونکہ جد شروع ہو جانا تو گروہ صاحب کرپا کر دے نا کہ بھی یہ گلنو بھی کہہ دے گلنو یہ بھی ہو سکتا ہے ایس گلنو بھی لوکان داس آج ڈی گلنو انہو بھی دس کے جا چلو میں تھوڑا تھوڑا شوٹ کٹ کر کے اپنی گلنو لے کے چلنا اے ہے صاحب شریع گرتیک بہدر جی مہاراج امرس سر بکھے شکر وار دے دن آسا جی دے کیرتن دے ویلے انہو آکے خوشکابنی ملی سچے پادشاہ گروہ ہر گمیل صاحب جی نے جا کے بندنا کی تی یعنی جس بچے دے بچپن دا اے حال ہے کہ گروہ اپنا سر نمائے او دی آخر جوانی دا حال کی ہوگا گروہ صاحب جی پجنیک بھی ہن گیانی بھی ہن گروہ صاحب جی پیاغی بھی ہن سنتوکھی بھی ہن بلیدانی بھی ہن انہاں برگی کوئی قربانی کی تلہ وہ دی جی نہیں ہونے ایس تو آگے ستکار جوگ ساڑھے جتدار صاحب سربت خالصہ دے تھاپے ہوئے گیانی بابا بلجید سنگھ جی آپ جی نو انہاں ساکہ سنا چکے ہیں میں اتھوں لے کے تھوڑا پیچھے چلنگا پھر اگے چلنگا پیچھے بھی چلنگا اگے بھی چلنگا یعنی پندت کرپال دت جد انہاں چرواہے مغلان دا تی ترکان دا ظلم و جبر ساڑھے ملک دے اتھے بہت زادے ہو گیا اس ویلے کشمیر دے پندتان اترہ اترہ عزیزتہ پوچائیاں گئیاں انہاں دی ناموس سستی ہو گئی ناموس کے انہے نے تیہاں پینا دی عزت نو میں تھانو کہنا اس گرو دی سو جنو میں پیار کردہ ہاں پاہ میں کچھ بھی ہو جبے پر تسی لڑنا بند نہیں کرنا ہے میدان چے اترنا بند نہیں کرنا ہے بنگارنا بند نہیں کرنا ہے للکارنا بند نہیں کرنا ہے جنہاں قومہ دے بچ ایک خوبیاں نہیں رہن دیاں انہاں دی ماما پہنا دی عزت سستی ہو جانتی ہے سچی گلنا ہے بالکل ایسنو تہرن کرے ہو جی اس ویلے کرپال دت جی تشریف لائے کچھ پندتان دن آل اور اس اسنو میں تھوڑا جب پچھے لے کے جا منگا کتھوں کی چل رہے آئے یعنی میں تو انہوں چودہ سو سال پرانا ایک اتیاس لے کے چل دا ہجری اکاڑ دا ہجری اکاڑ بچ مسلمانہ نے لیٹر لکھیا اور لیٹر لکھے حضرت علی دا پروار حضرت امہ فاطمہ تو زہرہ دا پروار صد لیا اور کربلا دے میدان چے انہوں نے تین دن پکے پہنے رکھ کے بے دردی دنال شہید کیتا اور کون نے حضرت محمد الرسول اللہ دی تیہی دے کہاں آگے بیٹے بیٹیاں اور پروار ہوں تسی کہو گے گرمدہ سماغہ میں پچھے کیوں لے کے جا رہے آئے میں توانو ایک انہ گجہ راج دس کے جا رہے آن جڑھت اسی آج تو پہلے سنے ہی نہیں ہونا اور آج کی ہے جس ویلے اس میدان چے سارا کچھ ہویا اس ویلے ایک لیٹر لکھیا گیا سمندرہ گپتنو سمندرہ گپت جڑھا ہے گا انہیں بی پندت اور دس ہزار فوج انڈیا تو پہجی کربلا دے وچ حضرت محمد الرسول اللہ دے نباسے دی مدد لئی اور کیوں پہجی اہدہ دو کارن ہے اہدہ کارن اے ہے کہ نو شہر وہاں عادل جڑک ایران دا بادشاہ سی او دیا دو تیہیاں ایک تی دناؤں سی مہربانوں ایک دناؤں سی شہربانوں جڑی شہربانوں سی وہ حضرت حسین نویائی سی جڑی مہربانوں سی اہدہ ناؤں اے تھے انڈیا بھی آئی اس تو پتر پیدا اہدہ ناؤں رکھیا گیا تو چندر لے کا چندر لے کا تو پیدا جڑا پتر ہویا اہدہ ناؤں سی سمندرہ گپت سمندرہ گپت دی ماسی دے اتجت پریشانی آئی ماسی نے اپنے ایس پتر نو ماسی برابر ماں جیسی انہیں دس ہزار دا لشکر پیجیا بی پندت پیجے جدو پندت اتھے گئے تے عوضوں تک کربلا دا جنگ ہو گیا سی سجنوں انہیں اتھوں واپس نہیں مڑے بلکہ مختار سخفی نام ایک بندے نونار لے کے ہے جننے بھی ظالم سی او سارے دے سارے انڈیا دی فوجنے جا کے اتھے سماب تکر دیتے اے ساڑے ملک دی خوبی ہے حب الوطنی من الائیمان جڑا مسلمان ہندوستان دے بچ رہے کہ ہندوستان دا غدار ہے میں کہنا ہوں دے اتھے پھٹکار ہے کیونکہ اے او ملک ہے جس ملک انہوں حضرت محمد رسول اللہ اسلام دے پغمبر اتنا اپنا سینہ کھول کے کہنے دے سی میں نوہ ہندوستان تو ٹھنڈیاں ہواباں بگ دیاں ہوں یا نظر آنڈیاں نے اے جڑا دت گوت ہے بی جڑے پندت گئے سی انہوں دے ویچھے دو گوتاں سی کیاں شاپر تے دت اور جڑے دت نے آج جدو ادھروں واپس آئے جت کہت انڈیا آکے اپنے ملک پہ رہت آکے انہوں دے ناؤں ہویا حسینی پندت جمعہ کے سنیل دت سنجے دت اے سارے حسینی پندت نے سجنوں اے جڑے دت نے اے اتھوں دے رین والے انہوں حسینی کہا رہے ہیں اے نا تو بدلہ لین لئی او جڑے منگول اور ترکسی ایس کر کے انہوں سارے لوکہ نو تنگ کر دے سی جنہ لوکہ نو سمندرہ گفت جنہ پیاریانو اتھے لے کے آیا سی ہیں یعنی اے جڑی ہے نا پچھلی دشمنی ہے ہمیں تو تین سو سالہ دی گل کر دے نا میں تو انہوں پندرہ سو سالہ دی گل دس سن لگ گیا ہاں اس تے بعد مسلمانہ دوچھے خانہ جنگی خانہ جنگی خانہ جنگی خانہ جنگی آج میں اپنی اچھے کھنوں میں اپنی قوم کہہ سکتاں کی نہیں پیت تسی میرے ہو کے نہیں نہیں میں تھوٹا ہاں کے نہیں رین دے آرے دس سال سیوہ کرن تو باہد پر چار دی ایک بندہ ثابت کرو جسنوں میں صاحب شریف گرو گرن صاحب جی مہارا جی تو پناہ کیتا ہو گئے اس تو بعد بھی تسی میں نہیں ماندے پاہی تو ہو شہر رہی میں پرچار کر کے بھی اچھی آواز تو نہیں کہا سکتے کہ تسی ساڑے ہو چلو تسی کہو نہ کہو میں نے تو انہاں چاہیدہ ہے کہ سچے پادشاہ کہن او جا رہا ہے وہ بھی ساڑا ہے جی میں سید بدر الدین صاحب پیر بابا بدوشان آفدہ کیا جی میں غنی خان صاحب نو کہ نبی خان صاحب نو آفدہ کیا میں نو توڑے پر ماندی لوڑ نہیں ہے جسنوں گروہ کہہ دے کہ میرا ہے اسنوں ساری دنیا کہی جاوے دا کوئی رشتہ نہیں کوئی مطلب نہ ظلم و جبر پنتان دے اتے جڑا سی او پچھلی دشمنی ہن سوال اے ہے کہ جڑا حسین دا دشمن ہے او مسلمان ہوئیو نہیں سکدہ اونا لوکان دے نام پاہمے کچھ بھی سئی او بابر سئی جا ہور کچھ سئی جا ارنگ زیب سئی یا کچھ ہور سئی پر او صرف گوالے نے گڑھریے نے منگول نے ترک نے ظالم نے انہوں دے ظلم دیاں کہانیاں جد اپاں ویگ دے ہیں تو پتہ اے لگ دا ہے ایک پاسے دادے نو تتیت بھی تے بہا کے انہوں نے شہید کیتا ہے تے دوجہ تھا خام خام ایک اس طرح دا معاملہ من دیتا ہے سچے اپادشاد سر کہ انہوں نے دل چانی چوک لے جا کے شہید کیتا آج انہوں نے مغلا دیاں روحہ تڑپ دیاں ہون گیاں جنہوں نے وہ کہنے دے سی کہ بھئی اسی زلیل کیتا ہے انہوں نے شہادت تے اتنے جڑے لوگ ہسے سی آج انہوں نے آتما مہرون دیاں ہون گیاں کہ آج سارے سے سارے انہوں نے سلاگہ کر دیاں تریف کر دیاں تے ساڑھے تے لانت پیج دے ہیں بھائی تیرے کارناہ میں جدہ دے کارناہ میں تو کرے گا اتنے ہی تینو چیتے کیتا جانا ہے انہوں نے دن منائے جا رہے ہیں انہوں نے سوال اے ہے کہ میں آپ جیدے سامنے ہیں جیڑا شبد پڑھیا ہے وہ سب کو پہلا شبد ہے آپ لیے لڑ لائے در درویش آخر بادشاہ درویش بولو نا گروہ گوبند سنگھ پھر صاحب بھی بادشاہ نہیں چھہمی پادشاہ ہی بھی درویش بھی ہے بادشاہ بھی ہے تے اے او نے جنہ نے پنٹانو آپی صد لیا آو آو میرے کول آو میں ہاں توڑے درد دی دوا جیدہ جہاں چک کوئی چارہ نہیں ہے او دھا چارہ میں ہاں جیدہ کوئی ہمدرد دی او دھا ہمدردی میں آہاں پربان جاؤ پائی آپ پائی نندلال جی نے تائیں تر میں دکھو بھئی کوئی سناتنی بھائی بھئی برا نہیں مانے ہوں دیکھو میں دانو گلد سا جیڑا بھی تر ہم نو بزنس سمجھ دا ہے میں تو او دے خلاف ہی رہنا او سارے دے سارے رہ گئے جیڑے قوم دے چڑھاوے تے گزارہ کر دے سی اچھ دیکھو انند پر نگری دے رہن والا او درویش جنہیں آپ دے لڑ دکھیانو لائے آجو 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 اور اتھیک چیز اور پیدا ہوں دیئے تین تان جنیندی ماہو آئے سفل سے ماہو آئے ماہو ایڈتے تیان دو او ماتا تانے ہیں جنہیں جنہیں صاحب شریف گرتیک بادر جی مہراج جینوں کنی تنہیں او ماتا او دے ورگی ماتا آج جساڑے سماج دے بیچ بڑی کاٹ ہو گئی ہے بچیوں تسی نہ نراض نہ ہو جائے میں تو چلا جا فقیر بندہ کہہ کہا مافی مانگ کے چلا جا مانگا پھر تسی غصہ کر دے رہے ہو یا اگر نہیں کہا تو گروہ صاحب جی کچن کے کہہ کے جاننا تسی نراض ہو جانے ہو پھر تو انہوں ہی نراض کر دیں دیں گروہ صاحب جی نراض نہیں کر دیں گروہ المکھ تان ساری سکھ گروہ پیٹھت ساری دکھ کتھے کتھے پال دے پھر دے ہو سکھ تاڑے کول ہے وہی گروہ انہوں تھیانا شروع کر دو گروہ تیک بادر جی مہاراج وہ گل بھی چیتے رکھے جی یعنی عابدی مرضی مطابق اس تردی دیتے آگے اور جد یہ معاملہ بنا بچارلہ سنا کے چلے گئے جتہدار صاحب ایک گل نو جدہ پاں باری باری کر دے ہیں تو سنگت دے بیٹھے ہو جیتے باہر ریزلٹ دے دے نے کہتے یا رو وہی کہہ کے چلے گے سنگھ صاحب وہی کہہ کے چلے گے قادری صاحب اہمی انرادہ پارگاؤں نے پتہ نہیں کی گتا اپنی تریف کروا کے ہٹی گیا اور گیانی تیج پال سنگھ پتہ نہیں کی کچھ پٹی پڑا کے لے آیا واہ تانہ تاڑے ریزلٹ کرمان جا تاڑے میں چلو ہنگل کر دیں اپنی اس مسئلے نو تھوڑا جا اگیا لے کے چل دیں تے سجنو آپی لڑا لیا اور کہا کہ جاؤ تو اسی ایک خبر اورنگ زیب کو لے پچھا دو کہ تونج اگر صاحب شری گروہ تیک بہدر جی مہارات جی نو مسلمان بنایا ہی تیسی سارے دے سارے آپی مسلمان ہو جاوانگے مللہ شیطان تو بعد دو جانہو ملی نہیں سکتا راہ مل سکتا ہے کسے درویش دے در توں آخر مول بھی آدھا او دے کنو آدھے بچھے تکھے تکھے سکول سی انہیں کہا ہے خلد اللہ ملکہ ہوا سلطانہ کہہ دا میں سلطانہ بادشاہ جمعیدی نماز بچ بھی ہر مول بھی دے اتے میرا خطبہ فرض ہے ایک چھوٹا جا نکہ جا فقیر ایک دیرہ باسی وہ کہندہ انہوں مسلمان بنا لو کہنا ہے جاؤ شتر سبار چلے گئے شتر کہندہ بہتے اٹھنو اجڑی پنجابی میں بولنا تو اٹھے سمجھ نہیں ہوں دی ہے جد میری پاکستان چگل ہون دی ہے نا وہ پتہ کی کہندے کہندے تو سی تو بول دے تھیٹ پنجابی جد ادھر لے اور بندے بول دے انہوں پنجابی ساڑے سمجھ نہیں ہوں دی میں کہندہ آجا ساڑے والے کہندے ازید اٹھیٹ پنجابی بول دے انہیں پنجابی پتہ نہیں کہ ہو جی ہے اوہ سونے اے در سمجھو سندھ طول ہے کہ جنیاں پاشاما بولیاں جاندیاں نے یہ تحبیق ہے پروفیسران دی اوہ ساری دی ساری پنجابی ہی منی جاندی ہے اور پنجابی ہر دس پندرہ وی کلومیٹر دے اتھے بدل جاندی ہے آجی چلے گئے ماں جی میں کہ اگر گاڑی چلے جاؤ میں کہ گڑی چیسی بیٹھے گاڑی گڑی چیز گاڑی پشاڑی مطلب ہے گیا پنجابی تو اس چیز نو نہ دیکھو پر دیکھو کہ ضرور کیونکہ نکی نکی چیز دی سچے پادشاہ دا جدے سنیا پہنچا اور انگریب اگ بگولہ ہو گیا اور انہیں کہا جاؤ جا کے انہیں لے کے آؤ سچے پادشاہ نو جس ویلے لے کے گئے اور بچالنا اور میں کٹ دے نہ کیونکہ یہ اگر اس نو میں لڑی وار طریق دے حساب نال دستنگا تو بہت لمح ٹیم لگ جانا ہے اور میں جانا دا آج کل بندے کو لے سارا کچھ ہے کہنے دے گرو دی گل سنن لی ٹائم نہیں ساڑھے تین گھنٹے فلم دے بچ گزار سکتا ہے پر گرو کر دی گل نہیں سن سکتا آخر کار سچے پادشاہ جس میں نے چلے گئے راہ دیا ساریاں گل ایک پاسے رکھ دیتی ہمیں او تھی ایک گل بڑی انٹریسٹنگ سماتا دے حوالے کرن لگ گیا وہ قاضی کہنے دا کہ اسلام قبول کر لے او کہنے دے اسلام دسوں کی ہے کہنے سلام تھی کہنے کی تتی طویتی بٹھا کے کسی نو قتل کر دینا شہید کر دینا اسلام تھی ہے کسی دا مال کھولے نا اسلام تھی ہے کسی دی تھی پہننو چک لینا اسلام تھی ہے کسی دا حق مار لینا اسلام تھی ہے میں اج اس گل نو ادہ کہنے گا کہ اسلام دے وچ مسلمان تانسی پر مسلمان دے وچ اسلام نہیں سی ترم 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 ایک انہیں جیکار ہے شہیدیا بھئی کرونا تو نہیں ہے بچی نو گروہ صاحب جی کرپا کرن گروہ صاحب جی نا ارنگ زیب نو لکیا ہے توی گرگ بارا کشیدہ گر نیہم نید شیر زدام بدر فرما رہے ہیں کہ ارنگ زیب آج یا اگر تو چالاک پیڑیا ہے نیہم میں نہیں شڑیاں پیٹا میدان چے شیر شڑے نے تر شیر جد گجدے ہیں تی انہ دی آواز تو ڈر لگ دا ہے تی گجدہ وجدہ جیکارہ ہونا چاہیدہ ہے نہ میں یہ کہاں گا کہ بھی انہوں نے سنا ضرور سی پر سن سن کے سن ہو گئے کوئی گل انہ دے پلے پہی کہ نہیں اتن پرکاش پر بہت اٹیم میں نے خرچندی لوڑ نہیں ہے یا تو دیوانہ ہنس ہے یا صاحب جسے توفیق دے ورنہ اس دکھ وری دنیا میں آخر مسکراتا کون ہے یا تو گرو دی گوددہ انند لے کے بندہ مسکراتا سکتا ہے ایتھے جڑے روندے ہوندے ہیں وہ ہزدے ہوئے جاندے ہیں ایتھے جڑے دکھی ہوندے ہیں انہوں نے سکھان دی پرابتگی ہو جاندی ہیں ایتھے جڑے بے اولادیں ہوندے ہیں انہوں نے اولاد دی داعت مل جاندی ہے ایتھے جڑے مریض ہوندے ہیں انہوں نے شفا مل جاندی ہے ایتھے جڑے سچے لیڈر ہوندے ہیں بس انہوں نے گرو صاحب جی دی کرپا حاصل ہو جاندی ہے اور لیڈر ٹھیک ہی ہونا چاہیدہ ہے ودماش نہیں ہونا چاہیدہ ہے کرسی دے اتھے ہڈے ہڈے وڈے سول ہے جڑا ویندہ ہے نا کچھ ٹیم بعد اپنے امان دا سودا کر دن دا ہے تو گرو صاحب پیارے ہو اس ویلے جد قاضی نے کہا کہ تُس ہی اسلام دا سو کہ قاضی نے کہا آمنت باللہی یعنی اللہ نو اکمننا اے اسلام دا سب تو پہلا وچن عقیدہ ہے تو صاحب نے کہا اچھا اور صاحب کی فرما رہے ہیں کہ بانی کہندی ہے اللہ پاکم پاک ہے شک کروں جے دوسر ہوئے جے دوسر ہوئے اوہ کہندہ ہے یار کہندہ ہے انہوں تو عربی بھی ہوں دی ہے جد میں زفر نامہ صاحب دی کتھا کیتی ایک نے کومنٹ کیتا کومنٹ کی کیتا کہ ان گرو صاحب جنہوں بھوتی ہیں زبانہ نہیں آن لگیا میں کہا اُلود پٹھے اُس مستل زبانے کے صاحب کلامیں میرا صاحب مویشیاں دی پشوان دی زبان نو بھی جان دا ہے تو انسانہ دی زبان دی گل کرتا ہے جیڑے ہی پوراں گرو جیڑے سمرت گرو ہے دنیا دی کیلی چیز ہے جو اُس تو وچی ہوئی ہے ایتھے تکو گرو سکھا سمجھو اور سنو اور اپنے دل دے وچ اور کنہ دے وچ اسنو اندر تار لے جیڑے من دے وچ پھرنے آرہے ہیں اُس تو بھی گرو صاحب آگو نے جیڑے دماغ دے وچ وشو سے چل دے ہیں اُس تو بھی گرو صاحب آگو نے کی سوچے ہیں تو گرو تو پردہ کر سکتا ہے نائی انہا نہیں ہے گرو گرو سن دا ہے جان دا ہے ویکھ دا ہے سارا کچھ جان دا ہے تی میں کیا بھئی ایک کس ڈیزائن دا سکھ ہو گیا جنہیں میرے تیس طرح دا کومنٹ کی تا میں کہنا گرو صاحب اُتھے کرپا کرو تی وہ تو آجی شخصیت نو سمجھے تیجد کہا کہ آمن تُم اللہ ہی اللہ انہوں ایک ماننا تی بانی کی کہن دی ہے شک کروں جے دوسر ہوئے اللہ پاکم پاک ہے پھر انہیں کیا خاضی نے وَمَلائی کتی ہی ملائی کا بو بچن ہے ملک دا ملک کہن دنے فرشتے نو اُتھے کہن دا پاو سی کہ فرشتے آنو ماننا فرشتے ہن دنے تی گرو صاحب جنہیں کی فرمایا صبر صبوری صادقہ توشہ ملائی کا میں گروانی چاہے گا کی نہیں آئے گا کیا یہ نہ سوچ لے مسلمان ہے تو مسلمان ہے دی گل کر کیا چلا گیا کیونکہ پس سوچتے تھوڑی ہے تو اسے کچھ بھی سوچ لو ایک جڑے ملک میں صبر صبر یعنی سنتوک صبوری بندگی صادقہ سچے تو میں کہنا ہاں کہ صابر کوئی بھی نظر نہیں آنڈا گرو تیک بہادر جی تو وڈا جابر کوئی نظر نہیں آنڈا اور رنگ دیب تو وڈا اور سبتوں بڈا جابر ہے تی سامنے ہوتے سبتوں بڈا صابر ہے اور صبر دے کننے امتحان دیتے ہیں جا اگر ادھے تی بیان کریے لڑی بار تو وہ ٹائم لگ جانا ہے تی گرو صاحب جی نے اس طرح کر کے انہیں کیا ورسولی ہی یعنی رسول نو مننا گرو صاحب جی کہنے نے ہاں ہاں گروانی چاہ آیا ہے اٹھے پیر پہنڈا پھر ہے خاون سندڑے سول دوزک پہنڈا کیوں رہے جا چتنا ہوئے رسول قاضی نو عربی دے جوابان دے بچ تھسا کے یا اگر اوہ میں سارے سوال جواب تو اڈے سامنے خلاصہ کرا ٹائم بوت ہو جانا ہے میں تو اڈے اندرونی پاونانو تھوڑا جا پہچان لگ گیا ہاں ہاں دست دی ہیں بابا انہ چلا جا ہاں تیری آواز سانو چنگی نہیں لگ دی میں بھی سمیٹن دیتا ارتطلا ہویا ہاں آخر کار اس ویلے گروہ صاحب جی نے انہوں اے ثابت کر دیتا گروانی چون کہ جو بھی سلام دا عقیدہ ہے اوہ سارے دا سارا گروہ گران صاحب جی مہارات جی دے بچ ہے تو گرسک پیارے ہو پھر ہے کیا نہیں کیونکہ گروانی دے بچ چھوٹ نہیں ہے اور ظلم نہیں ہے کیوں بھئی اگر صحیح ہے ستنا شیوہ گروہ چھوٹ نہیں ہے اور ظلم نہیں ہے تو میں اس کر کے کہنا کہ سرب سانجی بانی سروور ایک سنگت ایک پنگت ایک اونچ نہ نیچ پید نہ پہو اس طرح دے پغمبر صلو اس طرح دے صاحب شریف گروہ گران صاحب جی مہارات جی اس طرح دا پیغام ہے اس طرح دا ایک پویتر طرم ہے اور اج سجنوں میں تھا نو بینتی کر دا ہاں ایک دن او آنا ہے جس دن سارے ورد دے اتے خالصے دا راج ہونا ہے اج بھی تو انہوں پتہ نہیں ہے ایک سو پانچ ملکان دے اتے خالصے دا راج ہے تسی کہو گے کی میں راج ہے کیونکہ پہلے بھی ایک سکھ دلانتے راج کر دے سی اور اج بھی قوم دلانتے راج کر دی ہے اے چھلدے نشان جڑنے اے اس چیز دی پرتیک نہیں ہے کہ خالصے دا راج ہے گردوارے دے وچے سارے ہیں اے آکے لنگر شکنہ ہیں اے اس چیز دا پرتیک نہیں ہے کہ خالصے دا راج ہے تسی جنا کرسیاں راج سمجھ دے ہو انہا کرسیاں ساڑھے جن نے وڈے رہے ہیں وہ ٹھک ساڑھے وڈے رہے تو مراد ہے گروہ سائیوان ٹھیک ہے نا اور میں تھوڑے بچ آ گیا ہوں وہ آنا پہ ہے جب مسلمانہ نے میرے تک کفر دا فتوہ دے دیتا ہی وہ دیتا کیوں کہ وہ رنگزیبدیاں پولاں کھول دیتی ہیں وہ دی دوگلی نیتی کھولی شریف زفر پرنامہ صاحب دا ارث کیتا کہندے بھئی سچ جڑا ہے وہ انہاں کوڑا ہے انہاں نے ٹھوک کے میرے تک کفر دا فتوہ دیتا میں بھی بہت شوک نال لیتا کیمہ لیتا حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج سارے پنجابی کہہ دینا بابا بلہ بابا بلہ انہاں کلو کسی نے پوچھیا کہ تسی گروہ گوویند سنگھ کی مہاراجی دے بارے کی کہنے چاہنے ہو وہ کہنے بھائی نہ اب کی نہ تب کی میں بات کروں جب کی نہ ہوتے گروہ گوویند سنگھ سنت ہوتی سب کی حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس ویلے فوت ہوئے ہیں سجنوں انہاں دی نماز جنازہ مسید دوچ نہیں پڑھائی گئے انہاں دے دفنچ مولویانے لوگاں نو جان نہیں دیتا کہ او دوں گئے صرف تن خواجہ سرات پنج مرید چننے خواجہ سرات ایک خسرے ہجڑے تن او سی باقی پنج مرید انہاں نے جا کے اس درویش نو دفن کیتا یعنی گل صاف ہے اگر سچ بولو گے تو موقع تے توڑی قدر نہیں پہنی اب جب چلے جاؤ گے تو اس تو بعد لوگاں نے توڑی تصویران نو پوجنا ہے کبران دی مٹی نو پوجنا ہے اب اللہ اب اللہ اب اللہ اب اللہ کہندہ ہے بھائی گل سونے اب بھائی نال دو چلے 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 کہیں جاؤ بھائی نال دو چلے 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 تے گرسک پیارے ہو جس ویلے قاضی نہیں سمجھا سکا اور دلائل دے توڑتے تتہاں دے توڑتے قاضی دم توڑ گیا پھر کہا کہ تسی خلیفت المسلمین دی توہین کیتی ہے ایدہ مطلب ہے تسی اسلام دے بادشاہ دی توہین کیتی ہے انہیں نے کہا کہ اچھا سچ بولنا سچ بولنا توہین ہے صاحب شریف گرگوون سنگھ جی مہراج شریف زفر رامہ صاحب دی بچے لکھے گئے ہیں آپ فرما رہے ہیں اجب را اجبست فتوہ شما بجز راستی حرف گفتن خطا ار تھا تیار اجب ٹنگ دے توڑے قاضی ملے اجب ٹنگ دیا توڑیاں سزا ما آخر کار میرے پتا شریدہ قصور کیسی صرف انہ کے سچ بولیا سچ بولیا سچ بولنا پہلا توہین کنہ اکھا ہندہ ایتی آج بھی اکھا ہی ہے نا کیوں بھئی سچ بولنا اکھا ہے تو سچ بولنا چاہیدہ ہے کی نہیں نہیں تو سن لو پھر یک شیر زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں کیا جرم ہے کچھ پتا ہی نہیں زندگی موت تیری منزل ہے کوئی اور راستہ ہی نہیں یا اگر توڑے کول کوئی اور راستہ ہے تے تسی سچ تو پچھے ہٹ جاؤ یا اگر موت تو بنا توڑا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تے سچ تے کھڑ جاؤ جڑا سچ تے کھڑ جاندہ ہے وہ شہید ہندہ ہے جڑا چھوٹ کے اڑ جاندہ ہے وہ شیطان ظالم پھر سچے پادشاہ صاحب شریق ارتیک بادر جی مہاراج جنو کیا گیا کہ تُسی جرمانہ پر ہو جرم کوئی نہیں جرمانہ پر ہو جا اگر سچے پادشاہ جرمانہ پر لیں دے تے آج پتا ہے کی ہندہ ہے کہ وہ ہاں بول گئے سی آئیں بڑ بولے سی تے جرمانہ پر دیتا وہ کہنے نہیں کہنے پھر موت واسطے تیار ہو جاؤ تے صاحب نے کیا موت ہی تو زندگی ہے اصل میں موت زندگی ہے کے نہیں ہے شہید شہید سمجھو شہید کی ہے شہید عربی تے لفظ ہے شہید دار تھے جنو دا شہید دی جڑی فلفاؤں میں وہ ہے بلہ تقول لی میں یقتلو فی سبیل اللہ امغائد یعنی جنہوں نے ربی راچ آب دیاں جانا دیاں قربانیاں دیتی ہیں خبردار انہوں نے مردان آنکھو وہ جہندے ہیں ایتا ہی جہندے ہیں پر تسی انہوں نے زندگی نو سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ساڑیاں اے اکھاں تو کھلیاں ہوئی ہیں دلدیاں اکھاں انیاں ہو گئی ہیں یا اگر گروہ صاحبان دے درشن کرنے ہیں تو دلدی پہلے کھولنے ہیں پہن گیاں کیونکہ اے جڑے چکسو ہے رب نے جس کم لئی بنائے ہے انہیں دیکھ سکتے ہیں اصل تو دلدیاں کھان دینا دیدارے آر ہوندہ ہے جا اگر دلدیاں کھان نہیں ہوندیاں تو دیدارے آر نہیں ہوندہ تے سجنوں آخر کار صاحب شریف گرتیک بہدر جی مہراج اج جا پاہوں نے دا پرکاش پر منایا اور ادھا جڑا اپرالا کیتا میں ایک شیر پہلے بھی پڑھایا سی اکیڑی ٹیلی ویزن والے آئے تھے وہ پڑھایا سی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارباں بنتا گیا آسی جا کے گورنر صاحب نو ایک میمورینڈم دیتا تن قانون واپس لے لو میری چیز جا اگر کسی نو پسند نہیں ہے تبیہ میں وہ دی مٹی کیوں خراب کر دا ہوں واپس لے لے دو جی گل اے جڑے ٹول ٹیکس نے اے نا تو کرپائی کر دو بخش دو اور تی جی گل میں اس چینل دے مادیم دنال کہنا بھئی میرا سیاست دنال کوئی بھی رولا نہیں ہے پر پراہو دال آٹا پاجی تیل پٹرول ڈیزل اے دنال میرا بھی واسطہ ہے میں رو رو کے ہارے توڑے واسطے پہونا ہے اور کچھ تھوڑی بوتی تسی شرم کرو تے مہنگائی جڑی مکونی سی او ساری دے ساری مہنگائی ساڑے بڑے صدکار جو بابا رام دیو جی لے کے بیٹھ گئے تے سانوں جو ہے اس مہنگائی تو مکتی دو تاکہ انہا غریبہ لئی جنہاں ساڑے بابی نے قربانی دیتی ہے ساڑے گروہ نے قربانی دیتی ہے انہا دے بچے بھی تنگنال کپڑے پا سکن تے اپنا گزارہ کر سکن نہ میں کسی نامو نحاد دے مسلمان دا ساتھیاں نہ میں کسی نامو نحاد دے سکھ دا ساتھیاں نہ میں کسی نامو نحاد دے سناتنیاں دا ساتھیاں سب تو پہلا میں او دا ساتھیاں جدے دل بچے رحم ہے جدی زبان دے بچے سچائی ہے اج اپنا اے دن جڑا منا رہے ہیں اس شہیدی دوس اسنو بلند کر دن دا ہے اسے اے بھی لکھے اسی سرکار نو کہ اس میمورینڈم دے بچے جا اگر کوئی ایک ہے کہ خادری صاحب پھینکے چلے گے تو میری فیس بک دے بچوں دا فوٹو پاکے رکھ دا ہمیں کیونکہ دلیلہ بہت دینیاں پہ دینیاں ہیں کہ سجنو ارض اس گل نو میں کردہ سی توڑیاں سماتاں دے حوالے جڑی سی مین کے شہید دا مطلب ہے جیوندہ جیوندہ عمر عمر اور جیوندہ اے دے بچے فرق کی ہے اپنا جیوندے تو ہاں پر عمر نہیں موت آنی ہے اور انہوں آگئی ہے ہن وہ عمر نے صدا نے صدا بہار نے آج میرے دل کہندہ ہے کہ صاحب شریف گرتک بہادر جی مہراج جو کچھ میں سنگتاں دنال وچن کر رہے ہیں ہاں اے سنو سنو سنوی رہے ہیں ہیں اور میرے مانچ جڑے فرنے ہیں انہوں بھی سن رہے ہیں میرے دل وچ اور دماغ وچ جو سوچ ہے اسنو بھی سن رہے ہیں تو اسی جرہ میرے خلاف زندہ بات مردہ بات کر کے وکھاؤ میں بالکل ہی نہیں کہاں گا کہ توڑا گروہ توانو کیوں کہاں بھی ان کا ان کا ہمارا تمہارا گروہ ساری دنیا دا گروہ کوری منکتا دا گروہ سبنا جیاں دا گروہ سارے ملکان دا گروہ کل کائنات دا گروہ جاگر وہ گروہ نہیں ہے تو عوضہ نہیں ہے گروہ نے پھٹکار دتا ہے جڑا ظالم ہے عوضہ نہیں ہے جڑا جابر ہے عوضہ نہیں ہے جڑا چھوٹا ہے اپنے اندر مار یارا چاہتی اے او گروہ نے جڑ سرب کائنات دے گروہ نے آخر آج یہ پرکاش پر منایا شیرتوں شروع ہیا سی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا اور میں اس چلے کو دیکھا یہ کہ چلے دے نال ایک چلی بھی مل گئی میں اکیلی ہی چلی تھی جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اِن نا پجنا نٹھنا توانو کور کہا جانا نا کور کور ایک اس طرح دے پھرتی لے پرندے دنوں ہیں جڑا شیر دے مونچو ماس دا او چھوٹا جب ایس لے کے باہر آ جاندہ ہے اسنوں وہ پھڑ نہیں سکتا تھوڑی جی سکھیاں لے لو اے نیک گٹی پجائی ساڑے کول انا کول انا کول انا کول آخر اے دے دماغ چیئے گل آگئی ہے اسلے دی کوری ہے اسلے دی جیدے ماں باپ آپ دے ہوندے نا اسنوں اسلہ کہندے ہیں اے دے گل سمجھ آگئی ہے کیڑی گل سمجھ آگئی ہے کہ بھی ساڑے بڑے رہے تھے احسان کی تحسی آسین اس گروہ صاحب دا دن کیوں نہ منائی ہے اور اے دنال جڑے ساڑے ستکار جو گیانی تیج پال سنگھ جی اوہ جڑ گئے ساڑے ادھر بابا جی جڑ گئے تارسیوہ والے بابا سکہ سنگھ جی اور انہی پیاریاں پیاریاں سورتاں آتے میں نو یار بڑی کھید اس گلدی ہے کہ میں نو یاد نہیں رہ دے تو آڑے سارے ہاں دے تو میں کہنا جننے بھی جڑے اور جننے تھے آئے جنہ نے شرون کیتا انہ سارے ہاں نو اور پرکاش پر وہ کیوں منایا گیا جہن تیتے مہا بھاگا جن سیوا پران ینا ہا ذرا میری تیو بھہم ناشتی شام کی رتی تنوں کی وچت ہونہ اپنا دو صرف دو ایک منٹ دے وچی تاڑی چھٹی کر دینا صرف دو ستران دو لائنا دو سلوک رہ گئے ہیں کی پروردگار آپار اگم بے انت پروردگار دا ارث ہے فارسی تو آیا ہے پروردگار پروردگار دا ارث ہے ساری دنیا دا پالنہار رب العالمین قرآن دو بچ کے آگیا ہے پروردگار آپار اگم سبتوں پہلا بے انت تیری کوئی سیما نہیں تیرے کوئی لکھ نہیں سکتا تیری کوئی استت نہیں کر سکتا ہمیں کنی کرے ہیں جنا پشاتا سچ چمہ پیر پیر اپنا گرمانی تا عمل کر دیا جڑے سچ نو پہچان دیا انہ نے چھتر مار دیا ڈلے مار دیا پتھر مار دیا منصور نو سولی چاڑیا سرمدہ سر کٹیا مخدوم نو سولی چاڑیا کیونکہ انہ نے سچ پہچان لیا سی حضرت بابا فرید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہ دی جڑی بانی ہے اس نو میرے سچے پارشاہ شاہب شریق گرر جن دیو جی مہارات جی نے گرو گرن صاحب جی مہارات جی دے وچ دار جی کیتا ہے تیرہ تھے میرا ویر کوئی اے دے وچ بس نہیں چل سکتا پروردگار آپار آپار یعنی اوہ دی کوئی سیما نہیں پرمیشر دی کوئی سیما نہیں سیما دے وچ وہ چیزیں ہندیاں نے جنہ دی حد ہندی ہے اور پرمیشر انحد ہے پروردگار آپار اگم بے انت تو جنا پشاتا سچ چمہ پیر مو تیری پناہ تدائے تو بخشند گی اے میرے رب میں تیری پناہ چونہ تیرا اوٹ آسرت چونہ تو میرے اوٹ آسرہ بخش دے اور پھر منگیا کی شیخ فرید ہے خیر دی جائے بندگی اج اپا اس وشیہ نو لے کے توڑنال سانجے ہوئے ہیں پہ آپ جنہوں انگری میں دست چکیاں تیسے لوگ بھی دست چکیاں جن ایک سیوہ ہوئی ہے اس نو پروان کرے ہو سمیں بھی تی جاندے ہیں تیگلنا رہ جاندیاں نے تیجد کا دے تیسی میں نو پھر سد دوگے وہ پھر حاضر ہو جا مانگا میں اپنا فون آپی چکدہ ہیں میرا کوئی پی اے سیئے نہیں ہے پی اے سیئے بھالے ہیں تو میں خوب کھچدہ وہ اسی ہی کڑے لیڈر ہیں اگر سیدھے سادھے بندے ہیں اگر کوئی فون کر دیا بابا جی میں کہاں بیٹا اگر کوئی فون کر دیا بابا میں کہاں بھائی کیونکہ اپنی پنجاب نے یار یہ طریقہ ہے ساڑا تو کہہ کے بھی ایسی محبت دا اظہار کر دیا گانا بھی کر دیا تو ہم محبت دا اظہار کر دیا پنجابیاں نو پیاری اوندہ ہے نفرت تو اوندی نہیں اور سکھ تو پنجاب دی آخر جان ہے کیونکہ سکھ اس لفظ سکھتے پھر ادھار رہ گیا انکار سیوہ والے بابا سکھا سنجھنو بھینتی کرنگا کہ دوبارہ میں نو سد دی ہوں ارجی اگر نہیں سد دیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر دا دعامہ کروں گا کہ تو اڑے مانچ کوئی دیا جانی چاہیے دیا تے سنگتوں میری بچیاں تے میرے بچے میریاں پہنا میرے پائی بزرگ ہم عمر کہ تے میں بھی یار بچہ نہیں ہوں ساٹھے بارے ان مہینے چوبی دن دی عمر میری بھی ہو گئی ہے دنیا بہت دیکھی ہے ہن تو اڑے یہاں عشیشان دی لوڈ ہے تو اڑے پیار دی لوڈ ہے ایک باری نہ جد میں کیا کرنا ہے کہ میں تھوڑا ہاں ادنا تو کہہ دے کر ہاں ہاں واہ گروہ تُس ہی ساڑے ہو میں سوچاں گا کہ اُنا مولویانے میرے تے کفر دے فتوے دیتے سی تے کٹ تو کٹ پاڑ دیتا آج بھی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اے جڑی محبت دی گل ہے اور محبت ہی رہنی چاہی دی ہے خدا کی ذات کو سب قاضی الحاجات کہتے ہیں اسی کی بندگی کو افضل الدرجات کہتے ہیں محبت کا جو حاصل ہے اسے برکات کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے ہم تو سکچی بات کہتے ہیں اے میرے پرمتر ستکار جو بابا بابو سنگھ جی نی سنگھ والے میں انہوں سنت جی کہنا ہوں لوگوں نے کہیں سنتیہ تکیتی نہیں سنتیہ کیوں کہنے ہوں میں کہا ہمیں میری کہا سنون سنتیہ کر کے بدوان بندہ ہے سنت کا دو بندہ ہے سائیب شریف گروہ کرن صاحب جی مہاراج فرما رہے ہیں جنا ساس گراس ناوی سرہ ہر نامہ تانسے سہی نان کا اور سکھی کتھے آکے مکمل ہو گئی نام جپو اور دویہ وچن کی ہے نہ بھولو نا نام جپو دس روپے دے آگا یہ نام ہے نام جپو دویہ وچن کی ہے اور بی روپے میں نے دو نام جپو کرت کرو اور ونڈ کے شکو صرف ایک سچے پاس شاہدہ جڑا قول ہے نا اس نے لوکاں نے منیا نہیں وہ دی بہت بڑی ہانی ہوئی ہے تو میں ہوں دست دا نہیں کیونکہ کچھ لوکاں اگلگ جانی ہے اگلگان واسطے نہیں آئے خوشیہ دا پیغام دین واسطے آئے ہیں گروہ صاحب جی دے اس پرکاش پردیاں کوٹان کوٹ مبارکاں کوٹان کوٹ بدائیاں ساریاں سنگتانوں ساریاں زاتانوں ساریاں نسلانوں ساریاں ملکتانوں ساریاں نو اگر آپ جنو پروان ہے تو اپنا ہما بروسطنا شرے واہ گروہ پلنا چکاں دی کھما تو اڈا ساریاں دا تنوادیاں لک 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 شکرانہ کردہ پرتک گروہ پرگٹ گروہ جہوں دے جاگ دے گروہ حاضر گروہ ناظر گروہ صاحب شری گروہ گرن صاحب جی مہارات جی دا سنگتو آگیا بخشو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ساتھ سریع کال بہت بہت تانواد پرم ستکاریوگ صوفی ستھ